مرزا یاسین بیگ یا اس طرح کے خاکہ دکھائیں کہ آپ کے لبوں پر مسکرہ ہٹائے تو آج بھی ایک مہمان میرے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت ہی اسپیشل قسم کا بہت ہستا مسکراتا خاکہ بھی آپ کا منتظر ہے مہمان کا تعلق آج میرے بینکنگ سیکٹر سے ہے پاکستان میں اس وقت معاشی پروبلم کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ پاکستان کی معاشیات آج سے کئی سال پہلے کیسی تھی بینکنگ میں اس وقت کیسے کام ہوتا تھا فیک ایک آنٹ ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے بہت سارے ایسے چلولے ہستے مسکراتے سوالات ہیں جو آج میں اپنے مہمان سے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں مہمان کا تھوڑا سا تعریف کرا دوں یہ انیس سو تہتر میں انہوں نے کراچی کے نیشنل کالج سے بیکوم کیا اس کے بعد یہ بینکنگ سیکٹر میں چلے گئے یو بیل میں سے انہوں نے کیریئر سٹارٹ کیا بھاول پور میں زیادہ وقت گزارا اور یو بیل میں یہ تیزی سے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے برتے گئے پھر انہوں نے لیٹ کی اور بینک کے کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تو ان کے پاس آج کہنے اور سننے کو اور آپ کو بتانے کو بہت کچھ ہے میں کوشش کروں گا کہ ساری باتیں ہلکے پھلکے انداز میں ہوں تاکہ آپ نہ صرف معلومات لیں بلکہ ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہیں تو آج ہمارے مہمان ہیں اے کیو خان جناب السلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا بہت آپ کا اچھا پروگرام ہوتا ہے میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں چلیں اس دفعہ ہم آپ کو بھی دیکھیں گے اپنے ساتھ تو اے کیو خان یہ آپ کے نام کا مقفف ہے تو اس پر سنا ہے میں نے کہ مقفف پر آپ بہت خوش رہتے ہیں جی اس میں خوشی کی وجہ ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کے مایا ناز سائنٹسٹ کا نام کا ابریویشن بھی یہی ہے عبدالقدیر خان صاحب کا تو جب یہ میرا ابریویشن اس سے ملتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے حالانکہ میرا نام عبدالقیوم خان ہے عبدالقدیر خان نہیں ہے لیکن ابریویشن میں تو ان سے ملتا ہے میں نے بھی جب آپ کا ایک کیو خان سنا تھا تو پہلے ذہن میں یہی آیا کہ شاید آپ عبدالقدیر خان ہیں لیکن چلیں مقفف کی حد تک آپ دونوں بہت ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے سائنس کے شعبے میں ترقی کی ہے تو آپ نے بینکنگ میں اپنی مہارت حاصل کی تو کچھ ہم بینکنگ کے آپ سے واقعات بھی سنیں گے کچھ ڈلچسپ سے اور کچھ ہم آپ سے اور بھی سوالات کریں گے تو ایک بات مجھے اس کے بعد یہ پوچھنی تھی کہ آئی سی یو جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا بھیانک سا تجربہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے بڑی آئی سی یو میں چلا گیا ہے لیکن آپ نے اپنی مرضی سے آئی سی یو میں آپ گئے اور بڑی خوشی خوشی گئے تو یہ کیا سلسلہ تھا یہ دراصل مرضی صاحب یہ آئی سی یو وہ اپنے میڈیکل والا نہیں ہے انسینٹیف کیئر انٹینسیف کیئر یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو تھا یہ تھا انٹرنل کنٹرول یونٹ اور یہ بینک آئی سی یو بینک آئی سی یو یعنی آپ اس کو یہ تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہسپیٹل میں مریض کی نگہداشت کی جاتی تھی تو ہمارے پاس جو ہے نا اس کو ورکنگ کی نگہداشت مطلب اس شوگے کے ذیمہ تھی یعنی اس پر نکرانی کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر رکھنا تاکہ وہ سہتیاب رہے تو بھاولپور میں آپ نے سارا وقت یونٹیڈ بینک میں گوزارا جی زیادہ تر تو وہ کیسا بھاولپور میں بینکنگ کا سسٹم اس وقت تو میرے خواہل میں گینے چونے چار یا پانچ بینک ہوتے تھے جی نیشنلائز بینک تھے پانچ بینک تھے مقابلہ چلتا رہتا تو آپ کا بینک کا زیادہ مقابلہ کس اور بینک سے تھا ہمارا بینک کا زیادہ مقابلہ ابھی بینک سے ہی ہوتا تھا کبھی وہ تھوڑا بڑھ جاتے تھے کبھی یوبیل بڑھ جاتا تھا کبھی ابھی بینک بڑھ جاتا تھا اور مسلم کمرشل بینک مسلم کمرشل بینک جو تھا وہ تیسرے نمبر پہ تھا مسلم تھا اس لیے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے بینکنگ سیکٹر میں خواتین کام کرتی تھی بینکنگ سیکٹر میں خواتین تھی جب میں بینک میں آیا سیونٹی ایٹ میں تو اس وقت کافی ساری خواتین کام کرتے تھے پھر بیچ میں ایسی کوئی بینک کی پالیسی بنی کے درمیان میں بہت بڑا وقفہ آ گیا پھر کوئی بھی خواتین بینک میں اچھا بھاورپون میں نظر نہیں آتا مگر اب اس کے بعد پھر دوہزار گیارہ سے میرے خیال پھر کافی ساری خواتین آ گئی اچھا دوہزار چھے میں آپ کینیدا آ گئی دوہزار چھے میں اور ریٹائرمنٹ لے لی آپ نے وہاں بینکنگ سے وہاں سے پری میچ اور ریٹائرمنٹ لے لی ریٹائر ہو کے آپ یہاں آ گئے تو آپ کے خیال میں اتنا آپ کا بینک کا تجربہ ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتیں زیادہ بچت کرتی ہیں مرض زیادہ بچت کرتے ہیں دراصل اگر ویسے آپ دیکھیں تو عورتیں زیادہ بچت کرتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے ہیں آدمی بینک میں پیسے رکھتے ہیں مگر عورتیں یہ اپنے کونوں خدروں میں پیسے رکھیں گی میاں کی دیر سے نکالا کہیں اور چھپا دیں گی یا وہ کمیٹیاں وغیرہ ڈالتی ہیں اور اکثر ان کو اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے خالہ کمیٹی لے کے بھی بھاگ جاتی ہے مگر یہ ہے کہ ان کی وہ بچت کی عادت کبھی گھر میں کام بھی آ جاتی ہے برے وقت میں وہ کہیں نکال کے لے آتی ہیں بلکو بلکو یہ تو ہے عورتیں اپنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ بینک میں پیسے رکھتے لگر آتی ہیں اور یا پھر شعور کی کمی بھی ہے یہ بھی ہے کہ اکثر تو خواتین ناخواندگی کی بھی وجہ ہے کہ وہاں پہ پھر وہ فوٹو انگوٹ ہے اور بڑا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں رکھواؤں گی تو غیب نہ ہو جائیں میرے پیسے اچھا یہ ہے کہ عموماً پیسے کا لیندن سارا آپ لوگوں کا چلتا ہے کسٹمر کے ساتھ تو غلطیاں ہوتی ہیں ایسی کہ کبھی پیسے زیادہ دے دیئے پیسے کم دے دیئے تو پھر بینک اس وقت کیا کرتا ہے کیونکہ ہمیں بینک کی باہر کی باتیں تو پتہ ہے ہمیں اندر کی باتیں نہیں پتہ ہیں یہ بالکل ہو جاتی ہیں غلطیاں اس میں وہ بیچارہ جو کیشئر ہوتا ہے اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے اسی میں کیش کو بیلنس کرنا میں ہمیں بعض دفعہ آپ کو دس دس گیارہ گیارہ بھی بچ جاتے تھے تو اگر آپ نے غلطی سے زیادہ دے دیئے پھر زیادہ دے دیئے تو پھر اگر تو بعض دفعہ تو وہ ٹریس ہو جاتا تھا کہ اس آدمی کے پاس گئیں اچھا ان سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ بھئی آپ یہ واپس کر دیں تو بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واپس کر دیں نہیں تو بیچارے کیشئر کوئی دس پڑتی دی وہ اس کو جیب سے بازنے پڑتے تھے بلکل بلکل اچھا بہت سارے واقعات بھی ہوتے تھے وہ ایک رنگین ٹی وی لائسنس رو زمانے میں بنتے تھے ہے نا ٹی وی لائسنس ٹی وی لائسنس ٹی وی لائسنس ٹی وی لائسنس بلکل بنتے تھے ہاں تو اس کا ایک ایسا بات ہے کہ وہاں پہ میں برانچ میں ہی تھا باولپور میں تو ایک بڑی بھی آیا کرتی تھی ہر سال وہ لائسنس بنتا تھا تو ہر سال وہ آتی تھی اور کسی نہ کسی بات پہ وہ ضرور ایک شور مچتا تھا اور وہ لڑائی کسی نہ کسی سے کرتی تھی بڑی مشکل سے سٹاف ان کو تھنڈا کرتا تھا تو ایک دفعہ وہ دروازے میں داخل ہوئیں تو راو صاحب تھے وہ ٹی وی لائسنس بناتے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا انہوں نے کہا جی اس دفعہ تو میں نے ایسا کام کرنا ہے کہ اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا تاکہ کوئی لڑائی نہ ہوا میں نے ٹھیک ہے وہ آئی ان کے پاس اس نے پرانا لیسنس دیا اور وہ رسید بنوائی اور وہ پیسے جمع کرانے کے لیے وہاں گئی انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ہی وہ لیسنس بنا کے اور رکھ دیئے جیسی اس نے وہاں پیسے جمع کر آ کے وہ رسید ان کو دیئی ہے تو انہوں نے فوراں لیسنس اس کو دے دیا مگر لیسنس دیتے ہی ایک دم شور اٹھا پھر بھی شور ہو گیا اب کیا ہو گیا تو وہ پتہ چلا وہ شور مچا رہی ہو کہ میرا ٹی وی بلیک ان وائٹ ہے تو نے مجھے رنگین لیسنس کیسے بنا کے دیا تو وہ در سے گارڈ آ گیا اس نے کہا اماں یہ مطلب ہے یہ ایسی ہوتا ہے گرین رنگ کا لیسنس یہ کاغذ بھی سب کا چاہے ہیں بلیک ان وائٹ ٹی وی ہو چاہے ہیں کلرڈ ہو اس نے کہا تو ہڑ جا تو تو سرکاری آدمی ہے تو اس کے بعد بڑی مشکل سے ان کو ٹھنڈا کر کے بہت سمجھا ہو جا کے بھیجا گیا بھیجا گیا تو آج ہم جو ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد جو ہے اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی ہی بڑی بیوی سے ملوائیں گے جو بینک آئی بھی ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ آپ خود دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیک ایک آنٹ کی کہانیاں آج کل اتنی عام ہیں تو کیا آپ کے دور میں بھی کچھ ایسا تھا اس زمانے میں کچھ تھا مگر وہ یہ تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھا منی لانڈنگ کے طور پر وہ یہ ایک آنٹ استعمال نہیں ہوتے تھے وہ اس وقت ہوتا تھا کوئی اگر برانچ کا آدمی ملوث ہے اور وہ فراد کر رہا ہے تو وہ اس قسم کا فرضی ایک آنٹ بنا لیتا تھا اور وہ بینک کے ہی ہیڈوں کو استعمال کر کے مختلی جگہ گھما پھرا کے تو فیک آنٹ سے وہ پیسے نکلوانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا تھا مگر یہ منی لانڈنگ والا اس وقت تک تصور نہیں تھا تو کوئی آپ لوگوں کا بانڈ پیپر وغیرہ کوئی چیز ہوتی تھی کہ جب بینک میں کوئی کام کر رہا ہے اس کے سامنے اتنے پیسے ہر وقت پکے ہوتے ہیں تو یہ غبن نہ کرے ایسی کوئی چیزیں ہیں بالکل بالکل اس میں وہ گرنٹر جب بینک میں کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ مطلب گرنٹر ہوتا ہے کہ اس کے سائن و اند کرائے جاتے ہیں تو اگر کوئی غبن ہوا یہ ہوا تو اس کو بھی بلایا جاتا کہ وہ کہاں ہو تم لیکن میں خلال اس حد تک نہیں جاتا اس کے ہاں اس پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی بس وہ یہی ہے کہ وہ صحیح بندے کی نشاندہ ہی کر دے گا اس آدمی کی کہ بھی یہ ہے یہاں باقی تو پھر وہی پولس کے ایسی بنتا ہے آج کل تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن آپ کا دور تھا اس دور میں مجھے یاد ہے کہ پیلی ٹیکسی سکیم آئی تھی اور وہ بینک کے تھوڑ لون دیے جاتے تھے پیلی ٹیکسی کے لئے تو وہ پیلی ٹیکسی سکیم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ واقعی عوام کو فوائد حاصل ہوئے تھے یا پھر وہ بھی ایسے ہی بس شہرشاہ کی بات ہے اس سے مطلب کوئی بھی عوام کا فائدہ نہیں ہوا جس مقصد کے لئے وہ بنائی گئی تھی وہ تو بورہ ہی نہیں ہوا اس میں زیادہ تر بہاثر لوگوں گاڑیاں نکلوا کے لے گئے غلط لوگ لے گئے اس کو پھر وہ رانگ شنگ دوس کے چینج کر آکے وہ پھر فروخت کر دی گئی یہ بھی بہت بڑا ایک فرار بنا پھر اس کے بعد ان کی ریکاوریاں بڑی مشکل سے پھر ہوئی اچھا اس زمانے میں بینکوں پر لوگوں کا زیادہ بھروسہ تھا یا آج زیادہ بھروسہ ہے آپ کیا خیال کرتے ہیں یہ اپنے ایک طبقہ ہے جو اپنے بینک سے بلکل ہی دور رہتا ہے اور ایک ہے جو بینکنگ کو پسند کرتا ہے ابھی بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے جو تاجیر ہیں وہ بینک میں داخل ہونے بھی منہو سمجھتے ہیں وہ اپنی ٹرانزیکشنیں خود ہی کرتے ہیں یعنی وہ اب تو پاکستان میں پچیس ہزار والے بانڈ پر پابندی کوئی لگ گئی ہے یعنی تو اسی کے ذریعے وہ زیادہ یا وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ان کی انٹرنل اپنی بینکنگ کوئی چل رہی ہوتی ہے تو وہ بینک میں داخل ہی نہیں ہوتے اچھا ایک دوانے میں پرائز بانڈ کا اپنی بات کی بڑا رواج تھا تو اس پرائز بانڈ سے بھی کچھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو گھپلے ہوئے یا وہ بھی کچھ عوام کو فائدہ پہنچا اس سے دراصل پرائز بانڈ کا ہمارے شہر میں پرائز بانڈ کا جو کام تھا زیادہ تر بزنس وہ قومی بجت میں ہوتا تھا بینکوں میں اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا کوئی بس کیش کرانے کے لئے کوئی آ جائے کسی وقت اور ایک بات بڑی ہمارے ہاں ہے کہ شرعی بینک ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ سود کو واقعی دل سے ناپسند کرتے ہیں یا انٹریسٹ میں انٹریسٹ لیتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی وہ دراصل زیادہ انٹریسٹ میں انٹریسٹ لیتے ہیں اچھا یہ اپنے جن کے پاس نہیں ہیں وہ تو آپ کو بہت اس کے خلاف بولتے مل جائیں گے مگر جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو پہلے ان کا سوال ہی ہوتا کہ ہمیں ملے گا کیا انٹریسٹ آپ کے پاس ہی ملے گا کیا تو یہ بھی ایک دکھاوا شعبازی ہے ہے نا بلکل سود نہیں ہونا چاہیے سود حرام ہے اور یہ لیکن اندر سے جو ہے اندر سے سب خوش ہیں اور اسی میں مزے کر رہے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جو کہ واقعی وہ پھر کرنٹ میں ہی اپنا پیسہ رکھتے ہیں وہ پھر ایسی سکوموں میں لگاتے ہی نہیں بلکل تو ہمارا انٹریسٹ جو ہے اس پروگرام کا زیادہ یہ ہے کہ ہم ایک مزاہ کومیڈی ساتھ رکھتے ہیں کچھ آپ سے ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں اور جہاں آپ نے بات کی کہ کسٹمرز کی اور دیگر تو ایک خاکہ ہمارا منتظر ہے لیکن یہ خاکہ ناظرین ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں آئیے ایک رقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کہ وقفے کے بعد ایک یو خان صاحب سے بھی بہت سارے سوالات ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک مزیدار خاکہ بیان دیکھیں گے مین نیکس ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لارہے ہیں فورتھ اینور ملٹی کلچرل آزادی فیسٹیول اورگنائز بائی شاہ انٹرٹینمنٹ اینڈ اے ایچ ای ای ایف سترہ اگست کو سب گیارہ سے رات گیارہ بجے تک ملٹن ویلڈرو میٹ می نیشنل سائکلنگ سینٹر 2015 پین ایم بولیوارٹ ملٹن میں فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی دن ایک بجے فوڈ سٹال کلوڈنگ سٹالز بچوں کے لیے رائٹ اور کلچرل ایکزیبیشن شام میں تشریف لارہے ہیں پاکستان کے ایورگین گلوکار ابراہل حق سالانہ آزادی فیسٹویل منائیے پوری فیملی کے ساتھ ٹکٹ سٹال بوکنگ اور سپانسرشپ کے لیے کال کریں ناصر شاہ 647-741-9000 یا آسی میاز 647-395-4000 یا gtfs.com پہ لاؤگین ہو موسیقی 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 ایور Stage visit ticketmaster.ca it's a Mo Sheik presentation Pakistan Canada Community Services presents Azadi Festival 2019 at Mississauga Celebration Square enjoy کریں friends and family کے ساتھ Jashne Azadi with Raheem Shah live in concert اس کے علاوہ amazing stalls for shopping and food Azadi Festival 2019 on Sunday 11th August Dupair 12 سے Radh Gyaara Bajay at Mississauga Celebration Square for further information call Shafqa Tali at 416-602-7933 Pakistan Tidabad you do not have to wait to protect your dependents and plan your estate Adol Law will help you take the appropriate steps having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents not only can a will legally protect your loved ones it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on Adol Law the Legal Professionals Jashneez Jashneez ان کے لا تعداد کلائنٹس ان کو مانتے ہیں ان کے ویجن اور ایکسپیرینس کی بنا پار شیراز حسین آف مورگی جیلائنس فرس چویس بروکریج ہندرد پرسند گارنٹید اپروول کے ساتھ مورگی چاہے ہو ریسیڈنشل، کمرشل، انڈسٹریل یا پرائیویٹ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لائن اف کریڈٹ جیسے قویٹی، پرسنل، بزنس یا پھر لونز شیراز حسین is experienced and will get it done so call now at 647-271-4147 A criminal charge can be an ugly and nasty surprise don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life the criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you nothing in life is more important than your freedom reliable and affordable Alam Law vision cannot encompass this beautiful sight each glance returns with a greater delight welcome to the holy land of god from king travel authorized agent of ministry of hajj and umrah royal embassy of saudi arabia also offering professional assistance to get every type of saudi visa we promise that it will not be another ordinary trip but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience king travel number one umrah agent in canada call now 1-800-844-5464 uroj financial ke zahid saiyyed laye aapke bachy ke liye munfarid education plan joday aapko 20-40% government grants tax free growth or up to 15% izaafi bonus aapke behter mustakbil ki zamanat uroj financial uroj financial ke zahid saiyyed laye aapke bachy ke liye munfarid insurance plan joh madad karhe unki shadhi ke kharchi mei karubari set up ya pehli baar ghar khariidnemei aapke behter mustakbil ki zamanat uroj financial so خواتین خواتین حضرات مرزا یاسم ڈیگ ڈبارہ آپ کے ساتھ آپ کا program jord to اگلے حصے میں ہم پہنچے ہیں آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کیو خان صاحب ہمار مہم胸 ہیں اور وہ بینکنگ کے شعبے سے منسلک ہیں اس لئے ہم ان سے کچھ بینکنگ کی باتیں کر رہتے ہیں واقعات ان کے پاس بہت ہیں جو میں آف دی کیمرہ ان سے سن چکا ہوں تو اس میں سے ایک واقعہ آپ کا مجھے بڑا دلچسپ لگا تھا ایک استری والا واقعہ مقتصر سا ہے اور بڑا مزیدار سا ہے یہ وہ بڑا مزیدار ہے وہ اپنے ایسا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بہت ماشاءاللہ وہ قابل انسان ہیں بہت پڑے لکھے ہیں مگر ٹیکنالوجی ان چیزوں میں وہ بالکل ناواقف ہیں تو ہوا یہ کہ ان کی ایک دن گھر میں استری خراب ہو گئی اچھا تو ان کی وائف نے کہا وہ ہندی والا استری خراب تو نہیں ہوئی تھی نہیں وہ ٹھیک تھی اسی استری نے کہا کہ مطلب ہی جا کے استری ٹھیک کرا رہا ہے ٹھیک کر کے لاؤ اچھا وہ جناب اپنے وہ ٹھیک کرا کے لے آئے اب ان کی وائف نے جب استری کی انہوں نے کہا یہ آپ کیا ٹھیک کرا کے لائیں یہ تو گرم ہی نہیں ہو رہی انہوں نے کہا نہیں میں تو ٹھیک کرا کے لائے ہوں دکھاؤ مجھے انہوں نے وہ پلگ لگایا اس میں اور اس کے بعد جب وہ خوب گرم ہوگی تو انہوں نے اپنے کمیز پہ استری کر کے دکھایا مگر یہ کمیز کے اندر وہ خود بھی تھے انہوں نے وہ پیٹ پہ اپنے استری پھیری اور چھے مارتے ہوئے مطلب استری ان کے ہاتھ سے چھٹ گئی اور پیٹ پہ سارے چھالے پڑ گئے تو جب ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک جملہ ہے بڑا مشہور اور بڑا مسکراتا سا کہ ماں نے دعا دی کہ تو جو ہے وہ نوٹوں میں کھیلے تو پتہ چلا وہ بینکر بن گیا ہے کیشیر بن گیا بینک میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ لاکھوں کروڑوں آپ نے زندگی میں جو ہے نوٹ گینے ہوں گے تو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ گینے تو اتنے میرے سامنے سے اتنے گزرے لیکن میرے ہاتھ کیا آیا نہیں میرے سامنے جو چیز اپنی نہیں اس کا مطلب ہے آدمی کو کیا سوچنا با رہا کیونکہ مگر یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ بھی اپنے بعض دفعہ بڑی وبال ہی ہے کہ مطلب ہے بعض آدمیوں کے جن کو پیسہ جوڑنے کی عادت پڑی جاتی وہ پیسہ ہی جوڑتے رہتے ہیں اب ایسا ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ ہے وہاں بیرانچ میں ایک صاحب آتے تھے مہلے پرانے کپڑے پینے ہوئے اور وہ اپنے سائیکل ٹوٹی بھوٹی سائیکل پہ مگر ان کا لاکھوں روپے اس زمانے میں لاکھوں روپے یعنی آج کے کروڑوں کے برابر ہی ہے تو وہ پڑا ہوتا تھا اور وہ اتنے کنجوز تھے اور اتنے کلکولیٹف تھے کہ اگر ان کو ایک پیسہ بھی انٹریسٹ کا کام ہو تو وہ شور مچا دے تھے کہ میرے مطلب ایک آنا یا پانچ پیسے یہ کیوں کم لگے ہیں تو ایک دن مینیجر صاحب نے ان کے لئے بوتل مگوائی اس وقت بوتل جو تھی وہ ڈیرھ روپے کی یا دو روپے کی آتی تھی وہ ان کو پیش کی کہ ہوتا ہے کوک اور پیپسی وغیرہ کوک اور پیپسی وغیرہ سوف ڈرنگ تو انہوں نے فوراں دیکھ کے مطلب کہنے لگے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے یہ بوتل میں نہیں پیتا اس کے جو ڈیرھ روپے یا دو روپے وہ میرے کھاتے میں جمع کر دیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر پیسہ دے تو اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق دے پتہ نہیں لوگ کس کے لئے وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ جوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر خرچ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی آپ صرف جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں جوڑ توڑ توڑ در رہے ہوتے ہیں تو جوڑ توڑ کا ایک سیگمنٹ ہمارا ہے کہ جو مہمان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اسی حوالے سے ہم ایک خاکہ پیش کرتے ہیں تو آج ہمارے سلمان اثر صاحب اور ہماری غزالہ رزوی صاحبہ جو ہیں وہ ایک بینکر کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں ایک بہت بڑی عورت کے روپ میں تو آئیے آپ اور میں دونوں وہ خاکہ دیکھتے ہیں ارے اوہ بینک منیجر اوہ بینک بابو اے کیوں بلایا ہے مجھے اے کیوں بلایا ہے تیویزی خاتونوں میں اے اممہ کیا نام ہے تمہارا اے نام پوچھ رہا میرا اے زیب النسا شہزادی نام ہے میرا اوہ تو آپ ہیں زیب النسا شہزادی گولی مار میں رہتی ہو رہا تو اے تو کیا گولی مارے گا اے اممہ تو تو مجھے یوں بلا رہی ہے اے جیسے خود دس سال کا ہو ارے بھائی اممہ کیا جھگڑنے آئی ہو مجھ سے بات سن لو میں تمہاری بہو نہیں ہوں سمجھی اے بہو ہوتی نا اے تو اس چوٹیا سے پکڑ کے نا اے بینک سے نکال کے باہر پھیک دیتی اے اصلی گی کھایا میرے اصلی گی اللہ بخشے میرے مرہوم شہر کو اے میری مردانگی کی اتی تعریف کیا کرتے تھے اوہ اممہ واہ عورت ہو کر مردانگی دکھا رہی ہو ہائے بیچارہ تمہارے شہر بھائی ترز گیا ہوگا نزاگر دیکھنے کو عورت کی اے کیوں ترسے گا اے کہیں ترسے گا اے میرے پیلے بیٹے کا نام نزاکت ہے نزاکت اے اللہ بخشے میرے مرہوم شہر کو اے بس سے اتی معبت کرتے تھے اے کہ میں پاس بھی بیٹی ہوتی تھی نا اے تو چمیہ ہمیں ہم اسی کے لے رہی ہوتے تھے ماں 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 یہ بینک ہے یہ بینک ہے بینک پڑوسن کا گھر نہیں سمجھی یہ تم جو سہلیوں کے قصے سناتی ہو وہ مجھے کیوں سنا آ رہی ہو ہاں ابھی سنایا ہے ہی کیا ہے ایب کی اممہ بول کے دیکھ بول ذرا تیرا زبانی ڈیلیٹ کر دوں گی آرے اوہ بلے آرے زبانی ڈیلیٹ کہنا کس نے سکھا دیا ہاں ہاں اے کیا جاہل گوار سمجھ رکھا ہے مجھے اے نیٹ کیفے چلاتی ہوں نیٹ کیفے اے بیس کمپوٹر اے دس لیپ ٹاپ ملازم رکھے میں نے پیسے کما کے دیتے ہیں اے زیادہ بولے گا نا اے تو ویرس چھڑک دوں گی ویرس اے امہ اے باپ رے باپ بات سنو تم یہ کرسی پر بیٹھو بیٹھو یہاں مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے آئے 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 اے امہ اے پھر امہ اے لگتا تجھے ٹھیک سے دیکھ نہیں ریا ایٹی جو بھون اور خبصورت عورت کو امہ کہے چلے جا ریا اے بابا اچھا اب تم کو میں شہزادی بولوں گا ٹھیک ہے آئے آئے شہزادیوں پر بھی اتنے برے دن آنے تھے آہا آدور پرے آئے برے دن ہوں گے تیرے اے منحوس مارے بیٹھا تو بینک میں ہے پر لگتا شکل سے خاندانی غریب ہے شہزادی نہیں دیکھی شاید اللہ بخشے میرے مروم شو آئے اللہ بخشے نہ بخشے شہزادی یہ بتاؤ تمہارے بینک ایکاؤن میں کتنے پیسے ہیں بولو آئے آئے اغزب خدا کا یہ بینکر ہے اے تجھے اتنی معلوم میرے ایکاؤن میں کتے پیسے ہیں بس اتنی سی بات پوچھنا کو تُو نے میرے میرے گولی مار سے صدر بلا لیا امہ صدر کے پاس اتنا وقت کہا کہ گولی مار سے وہ تم کو بلائے یہ سیدھے سیدھے بتاؤ تمہارے ایکاؤن میں کتنے پیسے ہیں جلدی بتاؤ اے بھئیہ اے یہ اے فائیے والوں کی اور پولیس والوں کی دھمکی نا تو کسی اور کو دی جو اے میرے نیٹ کیفے میں تین تین اے فائیے والے روز آتے ہیں اور بیٹھ کر ایکس وائی زیڈ فلم میں دیکھتے ہیں بڑی پیرائی بیسی ہوتی ہے میرے فیٹھے میں امہ امہ جواب دے دیکھ لالش نہ دے اچھا یہ بتاؤ تیرے نیٹ کیفے کا ایڈرس کیا ہے جلدی بول تیرے نیٹ کیفے کا ایڈرس پوشا ہوں بتا تیرے نیٹ کیفے کا ایڈرس پوشا ہوں تیرے نیٹ کیفے کا ایڈرس پوشا ہوں ہوتی ہے نا بینک میں نہیں رکھتی بس کیش کی صورت میں نا اپنے گھر میں رکھتی ہوں اور صورت صورت ایسی بنا کے گھومتی ہوں کہ پورے گولی مار میں مستدار غریب کوئی عورت ہی نہیں ہوگی سیب انیسہ شہزادی گولی مار والی تجھے پتہ نہیں تیرے اکاؤنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈنڈا ہے میرے پاس کیا ہو رہی ہے ڈنڈا ہے ڈنڈا رکھتی ہوں اپنے پاس اسی لیے تو اور پتہ ہے نا تجھے ہمارے ملک کا کام بھی ڈنڈے ہی سے چل لیا ہے کیا ہو رہی ہے میرے اکاؤنٹ میں اپنے بچوں کو نوٹوں میں کھیلنا سکا رہی ہے پروین شہزادی تو سن تجھے معلوم ہے تیرے اکاؤنٹ میں سات کروڑ روپے ہیں سات کروڑ اب مجھے یہ بتا یہ سات کروڑ روپے کہاں سے آئے یہ سات کروڑ روپے تجھے کس نے دیئے یہ سات کروڑ روپے کیوں دیئے جلدی بتا بانو اس مارے میں پروین شہزادی نہیں زیب انیسہ شہزادی ہوں زیب انیسہ شہزادی آئے میں مر گئی سات کروڑ روپے کیا کہہ رہی ہے سات کروڑ روپے انہی گوڑ مارے سائی سے تو گن کہیں سات سو روپے کو سات کروڑ تو نہیں گن دیا مجھے تو یہ بھی نہیں بتا سات چو روپے میں ان سو کی کتنے نوٹ ہوئے ہیں شہزادی دیکھ مجھے باتیں مت لگا یہ بتا تیرے اکاؤن میں یہ سات کروڑ روپے کہاں سے آئے جلدی بتا بتا جلدی اللہ کی مارو تجوے کہاں سے آنیں گے اخبار نہیں پڑتا کیا جہاں سے سب کے ایک آنٹ میں آرہی ہے وہی سے آئے ہوں گے میں کیا کروں مجھے تو غشی آرہی ہے ایک کام تو کر میرا اس سے پہلے کہ میں بے وش ہو جاؤں ایدھر مجھے لکھ کے دکھا چیک لکھ کے دکھا ایک سات کروڑ میں زیرو کتنے ہوئیں گے دیکھ 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 شہزادی تو بے ہوش مد ہونا پا اللہ بکشے اگر تیرہ شوہر زندہ ہوتا نا تو اس وقت تجھے سہارہ دیتا مجھے سات کروڑ کے کلے کی ضرورت ہے مجھے کہی سے سات کروڑ کا کل لالا دے مجھے سات کروڑ کا مجھے سات کروڑ کا شہزادی تو بے ہوش ہو بہی ارے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے شہزادی اللہ معاف کرے کیا دور آ گیا ہے آئے اللہ بھائی فالودے والے اور نیٹ کافے والوں کے ایک آنٹ میں کروڑوں روپے آ رہے ہیں اور ہم بینک والوں کے تنخواہ بھی جو ہے مقت بندی ملتی آئے 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 کیا برا وقت آ گیا ہے اب ایسا کرتا ہوں کہ میں میں جو ہوں ایمبولیس والوں کو اور ایف آئیے والوں کو بلاتا ہوں ابھی بلاتا ہوں یہ بینک افسروں کا تو پس یہی کام لے گیا ہے آہ آہ اللہ بخشے میرے مرہم شہر کو اب اللہ کیا کرے گیا میں کیا کرے گیا ارے بھائی کیسا لگا آپ کو یہ خواہ گا بہت زبردست بہت بہت ہی نیچرل مطلب ہے زبردست بہت سے واقع ہوتے ہیں بلکل بہت ہوتے ہیں اور دیکھیں وہ کیسے جو ہے اور یہ آج کل جو فیک ایک آنٹ کا اتنا معاملات چلے ہوئے تو ہم نے سوچا کہ چلو اسی کو ٹچ کر کے اسی حوالے سے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے آنٹ میں کہاں سے کتنے پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کون ڈال رہا ہے بلکل اچھا تو یہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ اب آپ کینیڈا جب آ گئے 2006 سے یہاں پر ہیں تو یہاں کے بینکنگ نظام میں یہاں جو آپ نے بینک دیکھے ہوں گے یقیناً آپ کا ایک آنٹ بھی ہوگا تو کبھی کام کرنے کو دل چاہا یہاں پہ جی چاہا تو بہت مگر یہ ہے کہ اب یہی سوچ کے ہو گیا کہ وہ وہاں پہ اتنا کام کر چکے پاکستان میں کہ اب بس تھکن اس کی نہیں اتر رہی اور مزید آدمی کیا کام کر رہے تو اس سے اب بہتر یہی سمجھا کہ اب ریسٹی کیا جائے اب دوبارہ بینکنگ کے شوئے کو جائیں گے ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں چلتے چلتے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ تھوڑا سا میرا خیال ہے سپورٹر ہیں تحریک انصاف کے اور عملان خان کو پسند کرتے ہیں تو یہ جو اس وقت معاشی کیفیت معاشی حالات ہیں پاکستان میں اور عملان خان جو کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھے گا یا مزید مسائل پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مطلب یہ پاکستان بہت ترقی کرے گا کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس اب تک رہی ہے وہ ہمارے اداروں کی کمزوری رہی ہے جب ادارے مضبوط ہوں گے تو خود بخود ہی ملک صحیح اپنے سمت میں روان دماؤ ہو جائے گا تو یہ مطلب آپ بہت پر امید ہیں بہت پر امید ہوں میں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا یہ صبح ضرور آئے گی بالکل جناب ہم بھی بہت پر امید ہیں کہ ہمارا پروگرام بھی آگے بڑھے گا جوڑ تو اور آپ جیسے مہمان آتے رہیں گے تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے خدا حافظ تو نہ کہوں لیکن پھر بھی کہنا ہے خدا حافظ تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں ایکیو خان صاحب پھر ہم آپ کو دعوت دیں گے بلائیں گے اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہی ہے اور بتاتے رہی ہے کہ کیسا لگا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جوڑ تو پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں سلسلے میں تو ہمیں جو ہے فیس بک پر ہمارے لنک موجود ہے کسی وقت بھی آپ جا کر ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اور ہمیں ضرور بتایا کریں کہ جوڑ توڑ کیسا رہا اب آج کے پروگرام سے اپنے مذبان مرزا یاسین بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی